سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا ہے یا ٹھپڑی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیش کی بھوناؤں کی افیقتی ہے اور ایک بار یدی دھروانترن میں بل پوروہ کھوچھل کے دورہ ہو یا انہی وشہ میں دھروانترن ہو کے یدی وہ آدھی واسے سے کرسچن بن جاتا ہے یا انہی سزاعت میں پریورتیت ہو جاتا ہے مسلم بن جاتا ہے یا نسوچیت جاتی کے لوگ دھروانترن کر دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آرکھن کا جو مول بھاؤ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جاتی ان کی سماج ان کی پرمپرہ ان کی رہانسان ان کی جیون پدھتی میں پریورتن نہیں آنا چاہیے جب ایک سانت پوری پریورتن آج گیا جب انہوں نے دھروانترن کر لیا تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کا اوچھیت نہیں رہتا ہے اس لئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے میں پھلکل پاکشدھر ہوں کہ ایک بار یہ جاتی بدل دیا تو ان کو آرکھن کا لاب نہیں دیا جانا چاہیے اسے سطر مولانے کی ضرورت کیا ہے ایک بار ویدان صبح نے سرسمتی سے پارت کر دیا ہے ویدان صبح میں ہم لوگوں نے بات کر لیا ہے پارت کر لیا ہے اور ان کو نیالا ایک راستہ جو ہے سپریم کورٹ میں جا کے اپنی بات رکھنا چاہیے جنتہ کو بھرمیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھناو کو دیکھتے ہوئے وہ تاریخ تائے کیا ہے کہ جنتہ کو لگے کہ یہ بہت گمبیر ہے مگر ان کی گمبیرتتہ یہ ہے کہ مولتہ معاملہ نیالا میں جائے گا تو سپریم کورٹ میں اچھے وکیر کھڑا کریں اور اس کی تحاری کریں موہن بھاگوات راستی سوہم سیوہ سنگ کے سرسنگ شالک ہیں سروچ ہمارے سنگ کے پرادکاری ہیں اور وہ گہر راجنیتی کی ان کا سوچ رہتا ہے سنگ کا ان کو کسی راجنیتی دل سے نہ لینا نہ دینا وہ بھارت کی اگھرنتہ بھارت کی ایکتہ بھارت کی سوائیمان دھاروانتران جیسے مول وشیو پہ جہاں پہ ہندو دھرمہ بیواجیت ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے اس کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں کانگری جیسے توڑتی ہے سنگ اس کو جوڑنے کا کام کرتی ہے اور ان کا آنا چھتیز گھڑ کے لیے سرگجہ کے لیے ایک اچھا سنکیت ہے سماج میں ایک اچھی دشا ملی ہے اور بھرسا گنڈا راستی گوراو دیواز کے روپ میں آنا تو ایک بہت بڑی بات ہے اور جودیو جی کی پرتیمہ کاناورن یہ پرتیقاتمہ گروپ سے جن لوگوں نے دھرم کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ بھلیدان کر دیا دیش کی آزادی کے لیے سب کچھ نیچھار کر دیا ایسے لوگوں کو یاد کرتے بھی جباتے ہیں تو نیستی طرف سے ان کے آگمن کا مہتوچھار گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے موسیقی